ہیلو سٹوڈنٹس ڈاؤٹڈ چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہم آپ کو سکھائیں گے میت کی وہ ٹرک جس کے دوارہ آپ دو لگاتار سنخیاؤں کے ورگوں کے بیچ کی سنخیاؤں کو معلوم کر سکتے ہیں صرف دو یا تین سیکنڈ میں جہاں دو یا تین سیکنڈ میں جہاں پہلے آپ دو لگاتار سنخیاؤں کے ورگوں کے بیچ کی سنخیاؤں نکان لے میں چار سے پانچ منٹ لگاتے تھے اب وہیں پر آپ یہ کر سکیں گے صرف دو یا تین سیکنڈ میں جی ہاں دیکھئے کیسے ہم سنخیاؤں لیتے ہیں پہلے دو کا ورگ وے تین کا ورگ ہم نکالتے ہیں پہلے دو اور تین کے ورگ کے بیچ کی سنخیائیں دو کا ورگ ہو جائے گا بچو دو گناہ دو چیار اور تین کا ورگ ہو جائے گا تین گناہ تین نو اب چار اور نو کے بیچ میں سنخیائیں کون سی ہیں پانچ چھ سات اور آٹ کتنی سنخیائیں ہوگی چار سنخیائیں ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں چار کا ورگ اور پانچ کا ورگ چار کے ورگ اور پانچ کے ورگ کے بیچ میں کتنی سنخیائیں ہوں گی چار کا ورگ ہوتا ہے سوڑے پانچ کا ورگ ہوتا ہے پچیس ان کے بیچ میں سنخیائیں ہیں سترے ایک دو تین چھار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ سنکھیں اس کے بیچ میں اب آپ کو گیسے اس میں کیاٹریک کی جلو تھی تو ہم ایسے ہی نکال سکتے ہیں دیکھو اگر مان لو سنکھیں آپ کے پاس بڑی ہوں سنکھیں آپ سے یہ کہہ دے کہ بارہ کا ورگ و تیرہ کے ورگ ان کے بیچ کی سنکھیں بتاؤ بارہ کا ورگ ایک سو چواریس تیرہ کا ورگ ایک سو انہتر اب اس کے بیچ کی سنکھیں لکھنے پڑیں گے آپ نے ایک سو پینٹاریس ایک سو چھاریس ایک سو سیٹاریس ایک سو اڑٹاریس ایک سو انہیں انچیاس ایک سو پچاس ایک سو اکیون ایک سو باون سنکھیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہو جائیں گی ان کو لکھنے میں ٹائم لگے گا اور مان لو آپ سے پوچھ لیا جائے کہ پچیس کے ورگ و چھبیس کے ورگ ان کے بیچ کی سنکھیں ہیں کے بیچ میں کتنی سنکھیں ہوں گی تو آپ کیا کرو گے پچیس کا ورگ کرو گے چھہ سو پچیس آپ کرو گے پھر چھبیس کا ورگ چھہ سو چھہتر اب اس کے بیچ کی سنکھیں گے گنو گے کتنی سنکھیں آئیں گے چھہ سو چھبیس ستائیس اٹھائیس انہتیس تیس اکتیس بہت تیس بہت سنکھیں ہو جائیں گی بہت ٹائم لگے گا اب یہاں پر ہمیں وہ ٹک لگانی ہے جس سے ہم اس کے بیچ کی سنکھیں نکار دیں گے صرف دو یا تین سیکنڈ میں کیسے دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے جو سنکھیں پہلے والی ہے پہلے سنکھیں اس میں ہے پچیس ہمیں پچیس کا ورگ اور چھبیس کا ورگ کے بیچ کی سنکھیں بتانی ہے تو یہاں پر ہے ہمارے پاس پچیس کا ورگ تو ہمیں کیا کرنا ہے اس پچیس کو گنا کر دو دو سے دو گنا پچیس پچاس آپ گن کے دیکھنا چھہ سو پچیس اور چھہ سو چھہتر کے بیچ میں پچاس سنکھیں ہی آئیں گی ہم نے صرف کیا کیا ہے پچیس کو دو سے گنا کر دیا دو گنا پچیس اوپر دیکھیں یہاں پر اوٹریک یہاں پر بھی لگائیں گے ہم دو کبرگ اور تین کبرگ کے بیچ میں سنکھیں ہمارے پاس چیار ہم نے کیا کرنا ہے اس دو کا پہلے سنکھیں کیا ہمارے پاس دو تو دو کو دو سے گنا دو گنا دو کتنا آئے گا چیار یہاں پر دیکھو چیار کے ورگ اور پانچ کے ورگ کے بیچ میں سنکھیں کتنی تھی آٹ ہم نے کیا کرنا ہے پہلی سنکھیں کا دو گنا کرنا ہے چیار کا دو گنا دو گنا چیار آٹ اب دیکھیں بارے کا ورگ اور تیرے کے ورگ کے بیچ میں ہمیں سنکھیں بتانی کتنی آئیں گی تو ہم اس سنکھیں لکھنے کی ضرورت نہیں یہ سیدھا کیا کر دیں گے ہم اسے 12 کا دو گنا کر دیں گے دو گناہ بارے چوبیس تو ہم سیدھا کیا سکتے ہیں 12 کے ورک اور 13 کے ورک کے بیچ میں سنکھیں آئیں گے چوبیس اسی پرکار 25 کے ورک اور 26 کے ورک کے بیچ میں سنکھیں آئیں گے دو گناہ پچیس پچاس تو کتنی ہو جائیں گی دو گناہ یا ہمارے پاس آ جائے گا ایک سو اٹھان میں میں کے ورگ اور سو کے ورگ کے بیچ میں سنخیہ آئیں گی ایک سو اٹھان میں تو اس ٹرک سے آپ بینا سنخیہوں کو لکھے دو یا تین سیکن میں بتا دیں گے کہ ورگوں کے بیچ میں سنخیہ کتنی آئیں گی تو یہ ٹرک ہو جائے گی دو این جہاں پر این ہے پہلی سنخیہ